موسیقی یہ بات تو بلکل سچ ہے کہ بچے اپنے والد کے بنزبت اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اپنی ہر بات اپنی خوشی اور اپنی تکلیف ہر بات اپنے ماں سے بتاتے ہیں یہ ایک ایسا ہی بہترین واقعہ ہے ایک صاحب کا جو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ بچے اپنے والد سے اپنی شدید محبت کا احساس بہت دیر سے کرتے ہیں میرے بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو وہ بائیں کی طرف مڑ کر کچن کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی ماں کی تلاش میں اور وہ دائیں کی طرف جو کچن سے خریب میرا روم تھا جہاں میں بیٹھ کر اپنے آفیس کے کام کیا کرتا تھا کبھی نہیں آتے حالانکہ میرا روم کیچن سے پہلے آتا تھا میں اس نظر انداز کیے جانے پر زیادہ غور نہیں کرتا تھا کبھی کبھی ان کی ماں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کیا تم نے اپنے والد کو سلام کیا جاؤ انہیں سلام کرو میں مزاہیہ طور پر یہ سنچ کر اپنے دل کو اتمنان دے لیتا کہ دنیا بہت مصروف ہے اور کچن سے میرے کمرے تک کے راستے میں بہت زیادہ ٹرافک ہوگی آخر کار وہ ایک ایک کر کے آتے اور تھنڈے انداز میں مجھے سلام کرتے اب ہوا یوں کہ پچھلے ہفتے جب میرا بیٹا اسکول سے واپس آیا تو اتفاقی طور پر میں اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اسے کچن میں کھڑا دیکھا وہ ماں کو کچھ دے رہا تھا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے وہ چیز جو وہ اپنے ماں کو دے رہا تھا اپنے پیچھے چھپا لیا میں نے اسے ایسا محسوس کرایا کہ میں بالکل اس طرف دھیان نہیں دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا واپسی پر میں نے اور ایک دل کو تکلیف دینے والا واقعہ دیکھا وہ اپنی ماں کو اپنی جیب خر سے بچا کر ایک امدہ چاکلیٹ دے رہا تھا جو اس نے بڑی مہنس سے جمع کیے ہوئے پیسوں کا تھا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو شرمیندہ ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح دوسرے بار پکڑے جانے کو کس طرح ہینڈل کرے پھر اس نے گڑھ بڑھا کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹیشو پیپر سے لپٹا ہوا ایک پرانا بسکٹ کا ٹکڑا میرے لیے نکالا اور مجھے دیا میں نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا اور مسکراتے ہوئے وہ ٹکڑا اس کی جیب سے لے لیا اور کہا جزاک اللہ میں اس امتیازی سلک پر زیادہ غور نہیں کرتا تھا صحیح ہے کہ اس نے اپنے ماں کے لیے جو چاکلیٹ خریدا تھا وہ بہت مزیدار تھا لیکن مجھے ان کی اپنی ماں کی طرف زیادہ جھکاؤ سے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی بچے تو ہوتے ہی ایسے ہیں ہم بھی ان جیسے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے جو ہمیشہ اپنی ماں سے لگے ہوئے رہتے تھے ہر خوشی اور غم کی بات اپنی ماں سے ہی شیئر کرتے تھے پھر میں نے سوچنے لگا کہ یہ تو ہر باپ کی تکلیف کی کہانی ہے باپ کی محنت سفر تکلیف شفقت کے باوجود جھکاؤ ہمیشہ اولاد کا اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے یہ ایک فطری بات ہے جس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہر اولاد کی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد سے شدید محبت کا احساس بہت دیر سے کرتے ہیں یا تو والد کے گزر جانے کے بعد یا پھر وہ ان کے اگر زندگی میں نہ رہیں تب جی بات یہ ہے کہ ہر اولاد اپنے والد سے محبت کا احساس بہت دیر سے کرتے ہیں یا تو والد کے ان کے زندگی سے گزر جانے کے بعد یا پھر وہ خود جب باپ بن جاتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک والد کی کیا اہمیت ہوتی ہے بچوں کی زندگی میں اور ان سب مراحل سے میں بھی تو گزرا ہوں اب جب بھی میں کسی فیصلے سے بھٹک جاتا ہوں یا زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتا ہوں یا کسی معاملے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہوں میں آہاں بھرتا ہوں اور کہتا ہوں اببا آپ کہاں ہیں اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سمیت جن کے والد حیاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہتے کاملہ عطا فرمائے اور جو اس دارفانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنے والد سے محبت احترام اور ان کے ساتھ شفقہ سے پیش آنے کا جذبہ دے تو یہ تھے ایک والد کے احساسات جو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانے کے ساتھ اللہ حافظ